موسیقی اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو جی ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لکھنوی کوفتہ مسالہ پاورڈر کی ریسپی کوفتہ مسالہ کی پاورڈر کی ریسپی تو آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوگی لیکن یہ ایک منفرید لکھنوی کوفتہ مسالہ پاورڈر کی ریسپی ہے جسے گھر پر بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے روز مرہ کے مسالہ جات جو ہم گھر پر یوز کرتے ہیں کانا بنانے میں تو جی پیارے ویورز میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی بہت آسان طریقے سے بنانا آپ کو بتاؤں گی اس مسالے سے جب بھی میں نے کوفتے بنائے ہیں ہمیشہ تریف پائی ہے سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں فل ٹیسٹڈ ریسپی ہے اور تب ہی اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے یہ ہے ریسپی کارڈ آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا ریسپی بنانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو جی ویورز ویڈیو کو آپ نے میرے ساتھ انڈ تک دیکھنا ہے مکمل گائیڈ کروں گی کس طرح سے کس چیز کو کتنی دیر بھوننا ہے یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرے ساتھ رہیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور کرتے ہیں بسم اللہ تو جی پی آئر ویورز لکھنوی کوفتہ مسالہ بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے ان میں دھنیا لینا ہے ثابت 30 گرام سرخ میں یہ ثابت والی ہوتی ہے یہ لینی ہے 20 گرام زیرہ لیں گے 25 گرام سفید زیرہ لینا ہے سونف لیں گے 25 گرام اس کے علاوہ جو بے لیوز ہیں کڑی پتہ وہ لیں گے 4 عدد 4 عدد ہی بڑی الائچی کالی والی جو ہوتی ہیں لونگ لیں گے 15 عدد اور ساتھ لینی ہے کالی میر سابوت 2 گرام دال چینی 5 گرام سبز زیرہ لینے ہے 10 دانیں 10 عدد لینی ہے اس کے علاوہ بیسن لینا ہے 25 گرام اسے بعد میں ہم بونیں گے اس کے علاوہ فرائٹ پیاز ایزیلی بزار سے مل جاتا ہے 20 گرام لیں گے ساتھ لیں گے جی 20 گرام کاجو لیں گے 20 گرام ہی کش کش جو پوپی سیڈ ہوتی ہے اور 20 گرام ہی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لینا ہے گارلک پاودر لیں گے 15 گرام 15 گرام ہی ادرک پاودر لینا ہے 10 گرام ٹاٹری لینی ہے جو سٹری کیسیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ حلدی لیں گے 5 گرام نمک لینا ہے 20 گرام اور سرخ میں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کھانوں میں وہ لینی ہے 10 گرام تو جی ویورز یہ تھے وہ سارے انگریڈینٹس اب جو ڈرائے مسالے ہیں انہیں روست کر لیں گے ڈرائے دھنیا سرخ میرز زیرہ سونف اور اس کے علاوہ جو سارے یہ ثابت مسالے ہیں دالچینی الائچی کالی میرز تیز پتہ بڑی الائچی لونگ بیسن کو بھی ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے علاوہ جو کاجو ہیں انہیں بھی ثابت مسالوں کے ساتھ ہی ڈرائے روست کر لیں گے پوپی سیڈ جو کشکش ہوتی ہے اسے اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کو الگ سے جو ہے وہ ڈرائے روست کریں گے کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائے روست ہو جاتے ہیں اس لئے انہیں الگ کرنا ہے تو جی پی آئے ویورز اب ایک پین لیتے ہیں فلم کو کر لیں گے بالکل لو اور میں اسی پین میں ہمیشہ مسالے ڈرائے روست کرتی ہیں اس لئے میں نے ایک پین رکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے بیسن کو الگ سے ڈرائے روست کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے بہت زیادہ ہائی فلم کے اوپر اسے ڈرائے روست نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائے گا اسے ہلکا سا ڈرائے روست کرنا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے تو آپ نے اسے نکال لینا ہے کسی باؤل میں تو جی ویورز دیکھیں ہلکا سا اسے ڈرائے روست کیا جیسے ہی خوشبو آنے لگی اس کو نکال لیا اس کا کلر چینج بلکل نہیں ہوا اب اسے اسی باؤل میں تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو اب اسی پین میں کشکش پوپی سیٹ جوتی ہیں وہ اور سار ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ جو کرشٹ کوکنٹ ہوتا ہے بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے اسے لے کر اسے بھی لو فلم پر تھوڑا سا ہی ڈرائے روست کریں گے دس سے پندہ سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد اسے بھی اسی باؤل میں نکال لیں گے سارے چیزیں جو ڈرائے روست کریں گے اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے اسے بھی تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب دوبارہ اسی پین میں ثابت دنیا اور گول جو سرخ والی مرچ ہوتی ہے خوشک وہ لے کے اسے دس سیکنڈ کے لیے روست کرنا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اس میں زیرا سونف اور ساتھ ہی کاجو ڈال کے اسے ہلکا سا روست کریں گے پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے اسے بھی ڈرائے روست کریں گے تیز پتہ دار چینی اور یہ سارے ثابت مسالے ڈال لیں گے اور اسے مزید پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے ڈرائے روست کرنا ہے ساری چیزیں ڈرائے روست ہو چکی ہیں اب اسے بھی بول میں شامل کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تو جی ویورز دیکھیں ساری چیزوں کو اسے کسی بھی فود پروسیسر مسالہ پیسنے والی مشین میں پیس لیتے ہیں اور اس کا ایک پاودر بنا لیتے ہیں تو جی ویورز دیکھیں مسالہ جو ہے وہ دردرہ سا پیس چکا اس میں سے آدھے مسالہ میں نے نکال لیا ہے اور باقی آدھے مسالے میں سارے پاودر والے مسالے ڈال کر اسے پیس لیتے ہیں جیسے ٹارٹری نمک اور ساتھ ہی یہ فرائے کی ہوا پیاز ادھرک پاودر لیسن کا پاودر یہ آپ کو بزار سے ایزیلی مل جائیں گے اس کے علاوہ حلدی اور سرخ مچ ڈال کر اسے اچھے سے گرینڈ کر لیں تو جی پی آئے ویورز دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے اب اسے ایک بڑے بول میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چمچ کے ساتھ تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے دیکھیں مسالہ بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار تیار ہوا ہے اس سے جب بنیں گے لکھنوی کوفتے تو کیا ہی مزہ آئے گا جی ویورز مسالہ ہو چکا ہے تیار دیکھیں جٹ پٹ میں اب اسے کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں جو ہے وہ ڈال لیں گے اور اس میں ڈال کر سٹور کریں گے تو جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اسے ایر ٹائٹ جار میں ڈال لیا ہے بہت زبردست خوشبودار مسالہ تیار ہے لکھنوی کوفتہ مسالہ کے ساتھ لکھنوی کوفتے کیسے تیار ہوتے ہیں یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی مسالہ بہت اچھا بنا ہے آپ نے اسے بکرائی پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اس مسالے کو اب اسے بنا کر رکھ لیں یقین جانے اس مسالے سے جو کوفتے بنیں گے اس سے سب اپنی انگلیاں تو چاٹیں گے لیکن آپ کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہیں گے تو جی ویوورز لکھنوی کوفتہ مسالہ بنا کر آپ اسے آٹھ سے دس مہینے تک کسی بھی ائر ٹائٹ بوکس میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے کوفتے بنانے کو میرے اس لکھنوی کوفتہ مسالہ کی ریسپی کے ساتھ ضرور کوفتے بنائیے گا اگلی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ کوفتے بنانا جو ہے وہ شیئر کروں گی اسے کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے بعد اسے کس طرح سے فریز کرنا ہے اور آپ نے جب اسے پکانا ہوگا تو جھٹ پٹ سے کیسے بنا سکتے ہیں یہ سب میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جی میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی لکھنوی کوفتہ مسالہ کی یہ ریسپی اچھی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ